پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے آج ایک اور ڈرامائی پیش رفت ہو گئی ہے معاملہ اب ایک بار پھر سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے اور عدالت نے کل سیاسی جماعتوں کو طلب کر لیا ہے وہی سیاسی جماعتیں جو بار بار عدالت سے اس کیس میں فریق بننے کی استعدا کر رہی تھی اور تین رکنی بینچ بار بار یہ استعدا مسترد کر رہا تھا آج فیصلہ سنانے کے دو ہفتے بعد عدالت انہی سیاسی جماعتوں کو طلب کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں انتخابات کی تاریخ آگے بڑھانے پر متفق ہو جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے مگر ساتھ ہی عدالت نے حکومت کے خلاف توہین عدالت کا اشارہ بھی دے دیا ہے چیف جسٹس ابرتہ بندیات جسٹس ایجازالحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل تین رکنی بینچ نے آج کی سماعت کے تحریری حکم نامے میں لکھا ہے کہ اسٹیٹ بیک نے رپورٹ جمع کروای ہے کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے 21 ارب روپے پنجاب اور خبر پخصورخہ کے عام انتخابات کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں جبکہ الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کرا کر موقع اختیار کیا ہے کہ اسے اب تک ان فنڈز تک رسائی نہیں مل سکی ہے اور فائنس ڈیویشن نے فنڈز نہ دینے کے جواز سے متعلق ایک رپورٹ جمع کرائی ہے اور موقع اختیار کیا ہے کہ فنڈز دینے سے متعلق 17 اپریل کو معاملہ وفاقی کامیرہ کے سامنے رکھا گیا جس نے یہ فیصلہ کیا کہ فنڈ کے مطالبے کی منظوری کے لیے معاملہ قومی اسمڈی کو بھیجا جائے اور قومی اسمڈی نے پھر یہ تحریک مسترد کر دی اس لیے ضروری فنڈز الیکشن کمیشن کو جاری نہ ہو سکے اضالتی فیصلے کے مطابق پہلا نکتہ جو نوٹ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ فائننس ڈیویجن سے خصوصی طور پر یہ سوال کیا گیا تھا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی تھی کہ آرٹیکل 84 وفاقی حکومت کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ ایسے اخراجات کے لیے فنڈز سے پیسے حاصل کرے جو نئی سروس سے متعلق ہیں اور مالی سال کے دوران سارانہ بجٹ اسٹیٹمنٹ میں ان کا ذکر نہ ہو اور ایسے اخراجات کے لیے وفاقی حکومت سپلیمنٹری بجٹ اسٹیٹمنٹ کے ذریعے قومی اسمبلی سے ایک پوسٹ فیکٹو منظوری لیتی ہے یعنی بعد میں منظوری لیتی ہے یعنی اخراجات کے لیے فنڈ حاصل کرنے کے بعد قومی اسمبلی سے اس متعلق منظوری لے لی جاتی ہے اس حوالے سے کوئی شبہ موجود نہیں ہے کہ وفاقی کابینہ کے اپنے پاس الیکشن اخراجات کے لیے کس عرب روپے دینے کی منظوری کا اختیار موجود تھا عزارتی فیصلے کے مطابق ہماری نظر میں اٹورنی جنرل نے درست طور پر اس پوزیشن کو غلط قرار دینے کی کوشش نہیں کی مگر موجودہ کیس میں کس وجہ کی بنیاد پر پہلے یہ معاملہ قومی اسمبلی میں بھیجا گیا اس حوالے سے وضاحت ہونا ضروری تھی اٹورنی جنرل کا یہ موقف ہے کہ گزشتہ دنوں قومی اسمبلی نے قرارداد منظور کر کے فنڈز ریلیز نہ کرنے سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا اور یہی وہ قرارداد تھی جس نے شبہات کو جنم دیا جس کی وجہ سے وفاقی کابینہ نے یہ معاملہ پہلے قومی اسمبلی کو بھیج دیا عدالتی سوال پر اٹورنی جنرل کا کہنا تھا کہ یہ قرارداد فنڈز کے اجرہ یا کسی مالی اقدامات کی خصوصی درخواست سے متعلق نہیں تھی اس لیے احترام کے ساتھ ہم اس بات پر مطمئن نہیں ہیں کہ قومی اسمبلی کے یہ قرارداد اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی راستے میں رکاوٹ بنی اس لیے فائننس ڈیویجن کی ریپورٹ کا یہ نتیجہ کہ وفاقی حکومت کے پاس خود سے عام انتخابات کے لیے فنڈز کی منظوری دینے کا آئینی اختیار موجود نہیں تھا اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور جہاں تک وفاقی حکومت کا اس معاملے کو قومی اسمبلی بھیجوانے کا فیصلہ اور قومی اسمبلی کی طرف سے اسے مسترد کرنے کا معاملہ ہے تو پارلیمانی نظام جمہوریت کا یہ آئینی تقاضہ ہے کہ حکومت وقت کے پاس ہر وقت قومی اسمبلی میں اکثریت کا اعتماد ہونا چاہیے اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وزیراعظم کے پاس بھی عراقین اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد ہونا چاہیے اور حکومت کو قومی اسمبلی میں تمام مالی اقدامات سے متعلق منظوری لینے کے قابل ہونا چاہیے جب اس معاملے کو اس پہلو سے دیکھا گیا تو فرنس کی منظوری کی درخواست کو مسترد کرنے کے سنگین آئینی نتائج ہوں گے ایک امکان یہ ہے کہ حکومت اور وزیراعظم قومی اسمبلی کے اکثریتی عراقین کا اعتماد کھو چکے ہیں جبکہ اٹونی جنرل نے کہا کہ ایسا نہیں ہے وفاقی حکومت اور وزیراعظم کے پاس اکثریت کا اعتماد موجود ہے اور ہر وقت رہا ہے موجودہ مقاصد کے لیے ہم اٹونی جنرل کے اس بیان کو تسلیم کرتے ہیں جبکہ دوسرا امکان یہ ہے کہ فنڈس دینے کی منظوری سے متعلق جو تحریک قومی اسمبلی سے مسترد کی گئی اسے غلط قرار دیا جائے اور پھر اس کے بعد کی صورتحال کو درست کیا جائے اٹونی جنرل نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور اگر پہلا امکان صحیح پوزیشن کی اکاسی کرتا ہے تو اس کے سخت آئینی نتائج ہوں گے یعنی کہ یہاں عدالت وزیراعظم کے پارلیمان میں اکثریت کھونے کی بات کر رہی ہے اور اسے سنگین قرار دے رہی ہے جبکہ آگے عدالت نے کہا ہے کہ عدالتی حکم کو ناماننے اور اس کی خلاف ورزی کرنے کے اپنے سنگین نتائج ہوں گے اس لیٹونی جنرل کو کہا گیا ہے کہ وہ وفاقی کابینہ اور وزیراعظم کو اس صورتحال سے آگاہ کریں تاکہ فوری طور پر یہ معاملہ حل ہو عدالت کا تقاضہ ہے کہ معاملے کو حل کرنے والے اقدامات ستائیس اپرن تک لے لیے جائیں خاص طور پر اس تاریخ تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے کے فرنس تک رسائی میں جانی چاہیے عدالتی فیصلے کے مطابق وفاقی حکومت کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی اور ایک ریپورٹ کو ریکارڈ پر لائیا گیا جو سیکیورٹی صورتحال سے متعلق وزارت دفاع نے تیار کی ہے اور اس کی بنیاد پر عدالت کو اپنے چار اپریل کا فیصلہ واپس لینے کے لیے کہا گیا ہے اس حوالے سے اٹرونی جنرل کو بتا دیا گیا ہے کہ ایسی کسی درخواست کو نہیں سنا جا سکتا اور نہ ہی اس حوالے سے ریلیف دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس حوالے سے حتمی فیصلہ آ چکا ہے ساتھی الیکشن کمیشن نے بھی ایک درخواست دائر کی ہے اور موقف اختیار کیا ہے کہ آٹھ اکٹوبر کے الیکشن کی تاریخ کے فیصلے کو بحال کیا جائے جسے عدالت نے مسترد کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے آٹھ اکٹوبر کی تاریخ کو بحال کرنے کی بعد سیکیورٹی گراؤنڈز پر کی ہے جس میں بیشتر چیزیں وزارت دفاع کی ریپورٹ میں موجود ہیں ہماری نظر میں الیکشن کمیشن ان معاملات کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے جنہیں عدالت پہلے ہی سن چکی ہے اور ان پر فیصلہ بھی دے چکی ہے اور اس وقت الیکشن کمیشن کے دو وکیلوں کو الیکشن کمیشن کی طرف سے اپنے دلائل دینے کی اجازت بھی دی گئی تھی دوبارہ ان مسائل اور سوالوں کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی جن پر پہلے ہی عتمی فیصلہ آ چکا ہے اس لئے الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت نہیں اور اسے نمٹایا جاتا ہے چیف جیسٹس عمرت عبدیال جیسٹس ایزاد الہسن اور جیسٹس منیب اکتر پر مشتمیل تین رکنی بینچ نے چار اپریل کو فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن چودہ مائی کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کروا ہے اور وفا کی حکومت دس اپریل تک پنجاب اور خبر پختورخہ میں انتخابات کے لیے اکیس ارب روپے الیکشن کمیشن کو فراہم کریں لیکن وفا کی حکومت فنس کو معاملہ قومی اسمبلی لے گئی اور قومی اسمبلی نے فنس دینے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا پھر تین نکنی بینچ نے چودہ اپریل کو اسٹیٹ بینک کو حکوم دے دیا کہ وہ انتخابات کے لیے اکیس ارب روپے براہ حراس الیکشن کمیشن کو جاری کریں لیکن اسٹیٹ بینک یہ معاملہ وزیر خزانہ کے پاس لے گیا وزیر خزانہ وفا کی قابینا کے پاس لے گئی اور قابینا دوبارہ قومی اسمبلی میں یہ معاملہ لے گئی اور قومی اسمبلی نے سترہ اپریل کو ایک بار پھر فنس دینے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کل یعنی اٹھارہ اپریل کو الیشن کمیشن اسٹیٹ بینک اور وزیر خزانہ نے سپریم کورٹ میں اپنی اپنی ریپورٹ جربا کروائی لیکن اس سے پہلے سترہ اپریل کو ایک اور پیش رفت بھی ہوئی سیکیٹری دفاع ڈی جی آئی سائے اور ڈی جی ایم آئی نے تین رکنی بینچ کو سیکیورٹی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی اور پھر وزارت دفاع نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی کہ پورے ملک میں الیکشن ایک ساتھ کرائے جائیں اس درخواست پر آج ہی نمبر لگا اور آج ہی اسی تین رکنی بینچ نے سماد بھی شروع کر دی چیف جسٹس نے قرآنی آیت سے سماد کا آغاز کیا اور دعا کی کہ مولا ہمیں حمد دے کے صحیح فیصلے کریں اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کریں اور جب ہم چلے جائیں تو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے اس کے بعد چیف جسٹس نے اٹرانی جنرل منصور عثمان ایوان کو روز ٹرم پر طلب کیا اور ریمارک دیئے کہ معاملہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے اگزیکٹیو نے اپنا کام پارلیمان کو دیا ہے یا نہیں اگر انتخابات کے لیے فنڈز فرام نہ کیے گئے تو شدید سنگین نتائج آ سکتے ہیں جیسے مونی بختر نے سوال کیا کہ کیا کبھی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری لینے میں حکومت کو شکست ہوئی ہے پارلیمنٹ کے وزیر عظم پر عدم اعتماد کے بھی نتائج ہوتے ہیں وزارت خزانہ کی ٹیم نے بار بار بتایا تھا کہ سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری بعد میں لی جاتی ہے وزارت خزانہ نے آئین کے آرٹیکل 84 کا حوالہ دیا تھا اٹرانی جنرل نے جواب دیا کہ سال 2013 میں کٹوتی کی تحریکیں منظور ہو چکی ہیں موجودہ کیس میں گرانٹ جاری کرنے سے پہلے منظوری لینے کے لیے وقت تھا قومی اسمبلی فنڈز کے معاملے میں قرارداد منظور کر چکی تھی جیسے مونی بختر نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ کا کیس یہ ہے کہ حکومت ذمہ داریوں کی ادائیگی میں سنجیدہ ہے لیکن پارلیمنٹ نے منع کر دیا ہے وزیر عظم کو انتخابات کے لیے فنڈز کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ کی اکثریت کو اعتماد میں لینا تھا وزیر عظم ملک کے چیف ایکزیکٹیو ہے وزیر عظم کے پاس اسمبلی میں اکثریت ہونا لازمی ہے اٹرونی جنرل صاحب سمجھنے کی کوشش کریں معاملہ بہت سنجیدہ ہے اس مرحلے پر چیف جیسس نے بھی اٹرونی جنرل سے مقالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارا نکتہ نظر سمجھ چکے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت آئینی عمل کے لیے فنڈز کی فراہمی پر مضبط جواب دے گی اس سے پہلے انتظامی امور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بھیجوانے کی کوئی مثال نہیں ملتی انتخابی اخراجات ضروری نوئیت کے ہیں غیر اہم نہیں ہیں سیکیورٹی صورتحال سے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کیوں لگتا ہے کہ ماضی سے اب صورتحال بہت خراب ہے ماضی میں دشنگردی کے دوران بھی الیکشن ہوا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے سال بھی انتخابات ہوئے تھے کون گارنٹی دے گا کہ آٹھ اکٹوبر کو حالات پر عمد ہوں گے وزارت دفاع کا جواب تسلی باست نہیں ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اکٹوبر تک الیکشن نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن نے ایک ساتھ الیکشن کرانے کا بھی کہا ہے الیکشن کمیشن کی اس بات پر کئی سوالات جرم لیتے ہیں الیکشن کمیشن کی ابزربیشن کی بنیاد سیکیورٹی کی ادم فراہمی ہے لیکن دہشتگردی تو ملک میں انیس سو بانوے سے جاری ہے انیس سو ستاسی انیس سو اکانوے دو ہزار دو دو ہزار آر دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوئے تھے دو ہزار تیرہ میں بھی دہشتگردی تھی اب ایسا کیا منفرد خطرہ ہے جو الیکشن نہیں ہو سکتے وزارت دفاع نے بھی اندازہ ہی لگایا ہے حکومت محض اندازوں پر نہیں چل سکتی اٹھارنی جنرل نے جواب دیا کہ پہلے ایک ساتھ تمام سیکیورٹی فورسز نے فرائض سر انجام دیئے تھے اب دو صوبوں میں الیکشن الگ ہوں گے جیسے منفرد نے ریمانس دیئے کہ گزشتہ سال ایک حکومت کا خاتمہ ہوا تھا عدالت نوٹس نہ لیتی تو قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہوتی صبحی اسمبلیوں کے ہوتے ہوئے قومی اسمبلی کے انتخابات بھی تو ہونے ہی تھے آئین میں اسمبلی تحلیل ہونے پر ریلیشن کا وقت مقرر ہے